ابو وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ امَّا بَعْدِ ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک رجب کی پہلی شابان کی پندر وی جمعہ سے پہلے وزی رات عید الفطر کی رات جسے چاند رات کہتے ہیں انہوں نے فطرہ عید العزا کی یہ روایت مراقع الفلاح میں تحت آبی کے حاشیے کے ساتھ لکھی ہوئی ہے ابن ساکر نبی سے بیان کیا ہے حضرت ابو عمام رضی اللہ عنہ سے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو معلول قرار دیا کہ اس کے جتنے بھی طریقے ہیں ان میں علتیں ہیں مطلب یہ کہ اس حدیث میں کچھ کمزوری ہے یہ بالکل صحیح حدیث نہیں چنانچہ اس بنیاد پر بعض ہنفی فقہانیں اور اسی طرح بعض ہنبلی فقہانیں رجب کی رات کو کچھ عبادتیں کرنا اور دعائیں کر لینا کچھ نفلی عمال کر لینا مستحب قرار دیا ہے فیض القدر میں اس کی تفصیل موجود ہے کچھ خلاصہ یہ کہ چونکہ معاملہ ترغیب اور ترہیب کا ہے جس میں لوگوں کو نیک کام کی ترغیب دی جاتی ہے برے کاموں سے لکا جاتا ہے تو ایسے حدیث کے اندر اگر کچھ کمزوری ہو بھی لیکن وہ شریعت کی مزاج سے یا شریعت کی عمومی احکامات سے تعارض نہ کرتے ہو تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے رجب یقین ان چار مہینوں میں سے ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جو احترام والے مہینے ہیں محترم مہینے ہیں ان میں سے ایک گویا ہے اس کے علاوہ الگ سے رجب کی کوئی عبادت تو متعین نہیں ہے حدیثوں میں تاہم یہ کہ کچھ اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی عمل کر لے تو اس کی گنجائش ہے اس پر بہت زیادہ بحث مباعثیں نہیں ہونے چاہیں گے اور احتیاطا کوئی اثر نہ کرے تو واجب تو ہے نہیں نہ مسنون ہے بلکہ مستحب قرار دیا گیا ہے کہ کوئی کر لے تو اچھا ہے نہ کرے تو کوئی بات نہیں تجھے نیک لوگ ہیں وہ سارا سال تحجد میں کچھ نہ کچھ فقت لگاتے ہیں عشاء کی بات سونے سے پہلے کچھ تسبیحات کچھ اثکار کر کے سوتے ہیں کچھ قرآنی آیات سورہ ملک سورہ واقعہ سورہ علیف نامیم سجدہ چار و قل سورے بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ کے سوتے ہیں تو یہ نیک آمال زندگی کا معمول ہے جو ہر راپنک کی جاتے ہیں بس اس کی ترتیب رہے الگ سے بہت زیادہ کچھ اعتمام کرنے سے اگر کوئی اتیاب کرتا ہے تو اس میں کوئی مزاقہ نہیں خلاصہ یہ کہ نہ کرنے والوں کو چاہیے کہ جو نہیں کرتے ان پر تان کریں اور نہ اسی طرح کرنے والے جو نہیں کرتے وہ ان پر بیدت کی بھکتی وغیرہ نقص ہیں اور ایتیاب کریں اللہ سب کو سمج اور شورتا فرمائے